کرنی تو نہیں چاہیے میرے فیملی کے بات ہے جب میں اپنی وائف کو اپنے بھی شیئر کیا یہ بات تو میری چھوٹی بیٹی ہے جو چودہ سال کی ہے وہ سن نہیں تھے تو وہ اپنی مدر میری ماں وہ اپنی مدر سے پوچھ رہے میری وائف سے کہ ممی کیا ہم پھر سے گریب ہو جائیں گے ایک عجیب ساتھا ایموشتو چیز تھی مطلب یہ کہ اب ایک لگی لگائی چیز کو ختم کر دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بے گھر ہو جائیں گے ان کی نوکرییں سے لی جائیں گی ان کے بچے جو ایڈیوکیشن تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ادھوری رہ جائے گی ان کے گھر کے اخراجات کون اٹھائے گا ان کے گھر کا چولہ کیسے جلے گا کھیلوں کے معاملات کے سلسلے میں میں جائیں گی اور جاہد میں عداد ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ یہ کہ ہم کھیلوں کے معاملات پر ان سے کچھ بات چیز کر سکیں اب سپورٹس میں اگر ڈگریز کے ساتھ آیا ہوتا تو پھر وہ سپورٹ کو ہی کھیل رہا ہوتا چوری کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جس کی جو قابلیت ہے یا جس لیول پہ اس نے ملک کا نام روشن کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کو ایک ایکسٹرا آپ کو جگہ دینی پڑے گی جہاں پہ اس چیزوں سے کوئی تعلق نہ ہو اگر آپ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو اس لیول پہ لاتے ہیں تو میرے خواہد سے یہ انکریجنگ نہیں ہوتی ہے یہ آپ سکریج کر رہے ہیں تو اس لیال سے میں پرائیمیسر امران صاحب کو یہی ریکوشش کروں گا یہ چیزیں اس پہ غور کرنا چاہیے دپارٹمنٹ کو بلکہ فورس کرنا چاہیے کہ ہر دپارٹمنٹ کو اپنی ایک ٹیمیں رکھنی چاہیے ہر فورٹس کی کیونکہ وہ ایک غاہد ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانیشلی سپورٹ بھی ملتی ہے اور ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ مارکٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ چیز کو استعمال کر سکتے ہیں آج آپ ہر ایک کو اینا نوکری دے تو کوئی پکٹ نہیں کھیلنا چاہتا کوئی ہکی کھیلنا نہیں چاہتا کوئی آدمی نہیں چاہتا مجبور ہے مچارے اور مجبوریوں سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہا اور کامیاب ہمارا اسی لیے تھا کہ یہ بینکوں کو بھی فائدہ تھا آپ دیکھیں اس وقت کی ہاکی کہاں تھی ہماری ورلڈ چیمپئن ہماری کرکٹ کہاں تھی ہم نے ورلڈ چیمپئن ہمارے جانگر کھان جانشنز کھان کیسے آ رہے تھے بکورت ان کو سپورٹ تھی پی آئی اے سے سپورٹ تھی دو دو ہزار پاؤنڈ کا تین تین ہزار پاؤنڈ کا ٹکٹ کون افورٹ کرے گا ایک آج کوئی سپورٹ کھلنے چاہتا ہے میں صحیح کہہ دو اتنے اچھے پلیر ہیں بچارے جائیں نہیں سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہمارا کلچر یہ ایک آدمی کمانے والا ہے اور پورا خاندان کھانے والا ہے ملک حالت کیسے ہیں اس وقت ملک خود کرز میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ سونے پر سواگا کے جان لگیوی چیزیں ہیں وہ بھی ختم کر دی اور آپ جی دیکھیں سب نے اپنی کرکٹ بند کر دی آپ سلم جعفر کیا کہتا ہے بہن کو کیا نقصان ہے بھائی اپنے اکل میں یہ پاکستانی ہے اپنے یہ سوچ لو بھاک کو تو کمپیر کرتو بھاک کے ماں باپ گورنمنٹ ہوئے وہ دے لک آفٹر ایچ اور نیوی تنگ کھانا پیری پانی پیری یعنی پڑھائی پیری اس کے بعد بڑھے ہو جاؤ وہاں لوگ خوش ہوتے ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں کہ ہم گوئی انجوائی مائی لائف ناو آپ سائن کرتے ہیں آپ کو ویکلی الاؤنس مل رہا ہے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے دس پاؤن ہیں نا بچے کا پہلے ویک سے ہی لگ جاتا ہے وہ کوئی بندہ بڑھا نہیں سوائے گورنمنٹ گورنمنٹ is a mother and father آپ کی میڈیکل فیری ہر چیز اس ملک میں بیچارے لوگ بیمار ہو جائیں پیسہ کہاں سے لائیں بھیک مانگ رہا ہوتے ہیں اس جگہ پہ جہاں ماشی لگا ہوا ہے اس پہ تم قتل کر رہا ہوں بچوں کو اسلائم پہ لاؤ بری عادتوں سے بچیں گے میں آپ کو علپیہ بولتا ہوں میرے فادر میری مدر وہ اگینس فیگٹ اور اس چیز کے کہتی تھی کہ یہ سنڈے ہوتا ہے یہ جھولی لے کے چلے جاتے ہیں آجاتے ہیں کیا مطلب رہا ہے مائے فادر ماشاءاللہ وہ سمجھ دار پڑھے لے انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ بری عادتوں سے بچتے ہیں یہ صبح چلے جائیں گے شام کو آئیں گے تھک کے سو جائیں گے پڑھیں گے ختم نہ میں نے آج تک عمران خان کو فون کیا نہ کچھ نہیں پہلے انہوں نے کہا تھا جب تم اسلام آباد آئے تو مجھے ضرور بات آنا تو میں گئے تھا گھٹر سی سب دعا سلام بات میں نے کوئی چیز نہیں بولی کتی چیز کی نہیں مانگی کیونکہ میں مگر میں نے احسان بہت کی ہے مجھے ایک دعا ڈھائی تین بجے بھی فون آئے تھا بدونائی پہ بس میں اتنا ہی بولتا ہوں سماج آ جائے گی ہم آپ کو which you best of luck کہتے ہیں اللہ کرے کہ آپ ملک کی تدقی میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے ہم لوگ آپ کے پیچھے ہیں ہم آپ کو لکافرات جہاں بھی اچھا کام ہوگا ہم ہمیشہ حاضر ہیں آج میں آکے بیٹھا ہوں جو بول رہا ہوں بتا رہا ہوں وہ تو اٹھا نا کیونکہ مجھے کس نے اٹھا ہے میرے دل نے اٹھا ہے مجھے اوپر سے مجھے ہوا کہ نہیں جو چیز ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے کیونکہ ہم تینوں نے یہ چیز use کی ہے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہم نے آج دنیا میں اور جو چیزیں تم کہہ رہا وہ چیز غلط ہے اس سے ان چیزوں پر فرق نہیں پڑے گا بلکہ پیسہ ہوگا تو میں بچوں کو پڑھاؤں گا اگر میں با پیسہ ہی نہیں تھا تو میں بچوں کو کہاں سے پڑھاؤں گا آپ جس فیل میں ہو لنو آپ بھائی آپ نہیں دو میں لڑتا ہوں اے دفت تو نہیں دے گا تو کون دے گا مجھے یہ چیز چاہیے چیچر ہو تو جاؤ دن کو دے گا وہ بھی کہہ گا یہ پیچھے لگیا جائیے لے جائے نکل